نمشہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اورینٹ سیر اٹیک لیمٹیڈ سٹوک کے بارے میں تو بلکل ڈیٹیل میں ڈسکرس کریں گے ہر ایک چیز کو آپ کے سامنے شیئر کرنے والے یہاں پر بلکل ڈیٹیل میں کمپنی انیلسز کریں گے تو بلکل آج تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا سب سے پہلے یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں کمپنی کے پرائیس ایکشن کے ساتھ تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپنی کے ریٹن سے کافی اچھے ہیں جو آج جو ورکنگ ڈے تھا اس کے اوپر بھی اگین کمپنی تو یہاں پہ کافی اچھے ریٹن سے دیکھنے کو ملے ہیں پروکسیمیٹلی 5% کا جمپ دیکھنے کو ملے پچھلے 5 دن کی بات کریں تو 26% کے ریٹنس آپ کو یہاں پہ لاشٹ 5 ایو ٹی ڈیز میں کی دیکھنے کو ملے اگر میں لاشٹ 1 منت کی بات کروں تو 45% کی ریٹنس ٹھٹے ہیں نے 6 منت کی بات کرتا ہوں تو 83% کے کافی زیادہ اچھے ریٹن سے ہوئے آپ کو اس ٹوک سے دیکھنے کو ملے تو گزر کرتے ہیں تو کافی زیادہ اچھے کمپنی کے ریٹنز کافی زیادہ اچھے اور لوگ تک کی پرفومنس بھی کافی اچھی رہی ہے تو کافی اچھے ریٹنز یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں وہی اگر آپ ففٹی ٹو بیس کے ہائی کی بھی بات کریں تو اسم میں سٹوک آپ کو ففٹی ٹو بیس کے ہائی کی اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے باقی یہاں سے ہمیں نیکسٹ بات کرتا ہوں کمپنی کی پرفومنس کے بارے میں ساتھ جاتھ یہاں پہ شیئر کرنے والے ہیں کہ کمپنی فنڈامنٹلی ویس کیسی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو کمپنی کے روینیو فرم اپریشن ہے دن اس کے بارے ڈیٹیل میں ساری چیزوں کاپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کمپنی کی کوارٹلی پرفومنس کے بارے میں تو دیکھیں ہمارے پاس جو لاسٹ کے کوارٹرز رہے ہیں اگر میں اس کی بات کروں تو اس میں کافی اچھی پرفومنس رہی ہے آپ یہاں پہ دیر سکتے ہیں کہ جو لاسٹ کے دو کوارٹرز ہے حالانکہ اسے پہلے تھوڑی گراوٹ آپ کو ڈیفنیٹلی دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کوارٹر میں کمپنی نے اس چیز کو کافی اچھے سے کور بھی کیا ہے تو وہ چیز یہاں پہ کافی زیادہ اچھی دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ اگر میں نیٹ پروفیٹ کی بات کرتا ہوں تو آپ کے پاس جو کمپنی کا نیٹ پروفیٹ نکل کہتا ہے اگر میں وہ چیز یہ آپ کے سامنے شیئر کروں تو وہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیکسٹ ہمارے پاس جو ابھی کے جو کوارٹرز ہے جو ہمارے پاس اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں کمپنی کا پروفیٹ انگریز ہوا ہے پہلے سے کمپنی نے اپنا پروفیٹ ہے اس کو انگریز کیا ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے تو کمپنی دیکھیں اچھا خاصا فیننشلی پر فرم کر رہی ہے سیکل نہیں اگر آپ اس کے شئر پرائس کی 33% کی ہولڈنگ پر موٹرز کے پاس ہے کافی اچھی بات کہیں کہ یہاں پہ 30% کی جو ہے فون انویسٹرز کے پاس ہے دن آپ کی 23% آپ کا پبلی کے پاس ہے تو جی ساری چیزیں آپ باقی اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کروں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کمپنی کی فائننشلی پرفورمس تو دیکھیں یہاں پہ ہم بات کریں گے اب آپ کمپنی کے جو آپ کے پاس اب تک کی پرفورمس کمپنی کے رہی ہے فنڈامیٹلی وائز مطلب کی کمپنی فنڈامیٹلی وائز کیسا پرفورم کر رہی ہے وہ چیز کافی امپورٹنٹ ہے کہ کمپنی کے پاس ڈیٹ کتنا ہے کمپنی کے پاس ریزرو کتنا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائیں گی تو سب سے بہلے اگر آپ ریزرو کی بات کریں تو دیکھیں جو کمپنی کے پاس ٹوٹل ریزرو اس سب میں جو اویلیوال ہے وہاں 246 کروڑ کا ریزرو ہے جو کہ last year 235 کروڑ تھا اس سے پہلے 230 کروڑ تو دیکھیں ہر ایک year میں یہاں پہ کمپنی کا جو ریزرو ہے وہ انگریز ہو رہے تو ایک اچھا خاصا ریزرو کمپنی لے کے چل رہی ہے secondly یہاں پہ ہمیں ڈیٹ کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس کمپنی کا 5 کروڑ کا ڈیٹ ہے جو کہ اسی year میں آپ کو دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا پاسٹ میں جائیں تو دیکھیں 11 کروڑ کا ڈیٹ تھا بٹ کمپنی نے اس کو یہاں پہ کور کیا ہے ایک سے دو یہ میں اس کو کم کیا ہے باقی اگر آپ کو تھوڑا سا اگر اس میں دیکھنے کو مل بھی رہا ہے ڈیٹ تو کمپنی اس کو کافی ایزلی کلیر کر لے گی انکہی ریزرو کمپنی کے پاس کافی اچھا خاصا ہے سیکنڈ لے گا میں بات کہتا ہوں یہاں پہ کمپنی کے جو شورٹرم کے لیے ڈیٹ ہے یعنی کی جو کمپنی میں کمپلیٹ کرنا ہے وہ کیوال یہاں پہ نائن کروڑ کا کمپنی نے اس کو کافیت تک کم بھی کیا ہے کیونکہ لاسٹ یا میں تھرٹی سیبن کروڑ کا تھا اور اس پر نائن کروڑ کا ہے تو وہاں پہ کافی اچھا کمپنی نے اس چیز کو امپروو کیا ہے اگر میں ٹوٹل یہاں پہ ایسٹس کی بھی بات کرتا ہوں تو آپ کے پاس جو کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس ہے ٹھیکنڈ ٹوانٹی کروڑ کے ایسٹس ہے حالانکہ یہاں پہ تھوڑی سی گراوٹ آپ کو ڈیفنیٹلی اس میں دیکھنے کو ملی ہے تو وہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ تھوڑی ایسٹس میں گراوٹ ہوئی ہے اور اگر فنڈامینٹل کی بھی بات کریں تو ایک اچھے خاصے کمپنی کے فنڈامینٹل سے ایک سٹیولٹی نظر آتی ہے کمپنی کی پرفومنس میں کمپنی کا آپ کے پاس ایک ہی روینیو بھی اچھا ہے کمپنی فیننشلی وائز بھی اچھی ہے کمپنی کے فنڈامینٹل سے کافی اچھا ہے تو یہاں پہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں لونگ ٹرم کیلئے کافی اچھے ریٹنسیوری سٹوک آپ کو دے سکتے ہیں خود آپ سائی چیزوں کو بھی آپ کی کوئی بھی اگر آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بھولیے گا آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دنیا بات